عوامی نیشنل پارٹی کے محمد شایب خان اس حلقے سے جیت چکے ہیں جماعت اسلامی کے شہراز خان بھی اس حلقے سے جیت چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے جینرل ریٹائٹ فضلحب بھی اس حلقے سے جیت چکے ہیں یہاں پر جو ہے پیپلز ورکر اتحاد کے قاسم قصاب خرمائیون خان کے انخالف کے طور پر ابرے ہیں قاسم قصاب پرانے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ووٹ لے لیں گے اور وہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹرو ورکر اور لیڈر ہیں حاجی محمد علی خان نے پاکستان مسلم لیگ کیوں چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ میں شمولے تفتیار کر لی ہے اور وہ سجاد خان کی حمایت کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اہم پارٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی ایم ایم اے پاکستان مسلم لیگ یہ سیٹ چکی ہے اور آزاد امیدواروں میں کوئی ایک پرومینٹ کینڈیجیٹ نظر نہیں آتا اور جو ہیں وہ پیپلز ورکر الائنس کے قاسم کا صاحب صاحب ہیں جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں ان سب کا جو مشترکہ منشور اگر ان الفاظ میں بھیان کر دیا جائے تو بے جانا ہوگا کہ سب آزاد امیدوار ملکان ڈیویین کو ایک رول مارڈل ڈیویین بنانے بنانے غریبوں کے لیے روزگار کے وسائل مہیا کرنے سکول کالج اور تعلیمی سہولیات بنانے علاقے کے عمل کے لیے انتھک کوشش کرنے اور جوانوں کو کھیر کی طرح حمائل کرنے کے منشور کے ساتھ مدانے عمل میں ہیں جو کہ تقریباً یہی سارا منشور بڑی بڑی ریکنائز پارٹیز کا بھی ہے اب اس حلکے کے سٹیٹسٹکس کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آدارو شمار کا گورک دندہ ہمیں کیا چیز حلکہ پی ایف نونامی سن دو ہزار آٹھ کے دخابی نتائج میں ہمائیون خان نے سولہ ہزار دو سو پانچ ووڈ لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی عوامی نیشنل پارٹی کے محمد شعب خان نے آٹھ ہزار ساتھ سو اکیس ووڈ دیئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی شہر پاو کرپ کے غنی محمد خان نے پانچ ہزار ستائیس ووڈ دیئے تھے ایم ایم ای کے ایم آز نے نو سو پچاس پی ایمل اینڈ کے سجاد احمد نے ساتھ سو اٹھانویں اور پی ایمل کیوں کہ محمد عیب خان نے اٹھارہ سو سنتیس ووڈ حاصل کیے تھے کل پینتیس ہزار سولہ ووڈ ڈالے گئے تھے جن میں ایک ہزار اکسو انتیس ریجرٹ ہوئے اور باقی تینتیس ہزار نو سو اکاون سہی ووڈوں میں سے سولہ ہزار آٹھ میں جو ریجسٹرز ووڈر تھے ان کی تعداد ایک لاکھ بائیس ہزار اکسو چالیس تھی اور اس ہلکے کا ڈان آؤٹ اٹھائیس اشاریہ چھے چھے فیصد تھا میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ اس وقت اس ہلکہ این اے پینتیس کے کل ریجسٹرز ووڈرز کی تعداد تین لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو ستاسی ہے اگر یہ جو ریجسٹر ووڈرز سن دو ہزار تیرہ میں ہیں اس کے حساب سے اب اس ہلکے کی جو ریجسٹر ووڈر کی تعداد ہے تو وہ ایک لاکھ تریپن ہزار بنتی ہے اور اگر ایک لاکھ تریپن ہزار ریجسٹرز ووڈرز میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں اگر اس کا چالیس تھی سٹن ہاؤٹ ہم لیں تو یہ قریباً ساٹھ ہزار ووڈرز بن جاتے ہیں اگر ساٹھ ہزار ووڈرز جو ہیں وہ ووڈرز ڈالنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہم یہاں کی جو سیناریوز ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر میں اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ چالیس فیسٹرن آؤٹ میں کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی اور کس کے چیتنے کی امکانات بہت زیادہ روشن ہیں یہ جو چالیس فیسٹرن آؤٹ ہے اس میں خواتین بھی شامل ہیں اگر ساٹھ ہزار ووڈرز آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلٹی فلٹی کے حساب سے تیس ہزار خواتین اگر ووڈ ڈالنے آتی ہیں اور تیس ہزار مرد حضرات ووڈ ڈالنے کے لیے آتے ہیں تو پھر جو ہیں یہ سیناریو ہم دیکھیں گے کس طرح بنتا ہے اگر خواتین کام آتی ہیں دس ہزار کے قریب خواتین ووڈ دیتی ہیں اور تیس ہزار کے قریب مرد ووڈ دیتے ہیں اور کل ٹوٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ چالیس ہزار ہو جاتا ہے جبکہ پچھلے ٹرن آؤٹ میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ وہ قریباً چونتیس ہزار کے قریب تھے تو جو چھ ہزار زیادہ ووڈر ہیں یہ کس کے پڑھلے میں جائیں گے اور یہ انتخابی نتائج کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمایون خان کے سولہ ہزار دوسو پانچ فوٹ سن دو ہزار آٹھ کے الیکشن کے اور محمد علی شاہ پچا کے سترہ ہزار چھسو چون ووڈ جبکہ لال محمد خان نے چونتیس ہزار چار سو پہتر ووڈ یہ تھے اور یہ قریب قریب ان دونوں کو جمع کیا جائے تو چونتیس ہزار ووڈ بن جاتے ہیں اور لال محمد خان نے قومی سمجھی کی سیٹ جیت ہی تھی تو جس سے ہمیں ایک انسٹ یہ ملتی ہے کہ اگر کسی بھی حلقے میں پی کے اٹھانوے ہو یا پی کے نونانوے ہو اگر اس میں قریباً اٹھارہ اٹھارہ ہزار ووڈ پڑھ جاتے ہیں یا بیس بیس ہزار ووڈ پڑھ جاتے ہیں تو جو امیدوار ہے جیتنے والا جو امیدوار ہے تو اسی پارٹی کا جو مرکزی امیدوار اس کو قریباً چالیس ہزار ووڈ کے قریب ووڈ پڑھ جائیں گے اور وہ قومی سمجھی کا ممبر بن جائے گا اب میں اپنے تجزیعے کی طرف آتا ہوں اور وہ سیناریوز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ ابھی یہ جو پچھلی ساری ڈسکشن جو آپ کو سن چکے ہیں اس کا تقریباً یہ نچوڑ ہی یہ پچھلی ساری ڈسکشن کو طرف آتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن سیناریوز میں لوگ جو ہیں وہ ووڈ مرکزی مرکز کے لیے دو سبائی سمجھوں کی نشستوں کے لیے اس کا استعمال کریں گے ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ 11 مائی کو جب ووٹ والے دن ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیائے گا اور پیلٹ پیپر لے گا تو مرکزی جو لسٹ ہے اس میں سب 11 کے 11 جو امیدوار کھڑے ہیں ان کے ناموں میں ان کے نشانات ہوں گے اور اسی طریقے سے جو پی کے 99 کے سبائی ووٹر ہیں وہ اپنے ووٹ کا استعمال ہم اس بیلٹ پیپر پر کرے گا جس پہ اس کے سولہ امیدواروں کی ایک لمبی فیرست دی ہوئی ہوگی اسی طریقے سے پی کے 99 کی جو بیلٹ پیپر اس پہ بھی سولہ امیدوار ہوگئے لیکن ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ووٹر اس دن کس کو اپنا ووٹ دے گا امیدوار کا یا جو ووٹر ہے مختصر الفاظ میں یا اس کا کرکس کچھ اس طریقے سے کہ پیپرز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ اگر ہلکہ پی کے 99 میں ہے یا ہلکہ پی کے 98 میں ہے تو وہ جو مرکزی ووٹ ہے لال محمد خان کو دے گا اور پی کے 99 کا ووٹ ہمائیون خان کو دے گا اور پی کے 98 کا جو ووٹ ہے وہ محمد شاہ بچا کے حق میں استعمال کرے گا اب اس میں پیپرز ورکر اتحاد کی طرف میں اثر میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ پیپرز پارٹی کی کتنے ووٹیں خراب کر لیں گے یا یہ لوگ جو ہے ان میں سے ان کے جیت کے کتنے مکانات ہیں سیناریو کچھ اس طریقے سے ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے لال محمد خان مطلی ووٹ کے لیے کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی پارٹی کے جو امیدوار ان سے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں وہ بچا حسین ہیں پی کے 99 میں محمد عمائیون خان جو ہیں وہ صبائی سمجی کے لیے کھڑے ہیں اور اس سے مقابلے کے لیے محمد قاسم کے صاحب کھڑے ہیں پی کے 98 میں محمد علی شاہ بچا جو ہیں ان کے مقابلے میں جہانگیر خان کھڑے ہیں پیپرز پارٹی کا ووٹر وہ یقینن تقسیم ہوگا اور اس کی ووٹیں جو ہیں وہ تقسیم ہوں گی جو لوگ ناراض گروپ کے ساتھ ہیں اور اگر ہم ایک اور طریقے سے تذہر کریں کہ لال محمد خان نے پانچ سال اسمجی میں گزارے اور پانچ سال محمد عمائیون خان نے گزارے اور پانچ سال محمد علی شاہ پاچا نے گزارے اگر محمد عمائیون اور محمد علی شاہ پاچا کے پانچ سال کو ہم مرکزی ووٹ کی طرح لے لیں کہ یہ دونوں حضرات بھی ایم این اے تھے تو کل پاکستان پیپرز پارٹی نے قریباً دس سال کا عرصہ اس کانسٹیچوینسی میں کام کر چکے ہیں یہ لوگ یعنی پانچ سال لال محمد خان کے اور ان دونوں کے پانچ سال ہم ایم اے لے لیتے ہیں تو ان لوگوں کو اگر ہم اس طریقے سے سمجھیں کہ ان لوگوں نے دس سال میں کچھ نہیں کیا تو اگلے آنے والے دس سالوں میں یہ کیا کر لیں گے اگر دوبارہ قوم لال محمد خان کو ووٹ دے دیتی ہے اور اسی طریقے سے محیون خان کو اور محمد علی شاہ پاچا کو دے دیتی ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ لوگ اس طریقے میں بیس سالوں سے یہ لوگ کپرانی کر رہے ہوں گے میرا تو ذاتی یہ رائے ہے کہ ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ یہ بس ریاست سے ریٹائر ہو جاتے اور نئے چہروں کو سامنے لاتے اگر یہ پارٹی سے بھی مخلص تھے اور اگر علاقے سے بھی مخلص تھے کیونکہ انسانی فطرت ہے جب آپ ایک پوسٹ کے اوپر سالہ سال سے ہوتے ہیں تو آپ اس پوسٹ کو روٹین میں لے لیتے ہیں اور آپ کوئی خاص کام نہیں کرتے آپ فائل ورک میں مصروف ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دستہتی کرنا ہے ایک چھوٹا موڑا ڈسین آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ وہ ڈسین لے لیتے ہیں اپروٹ یا نہ اپروٹ کر دیتے ہیں تو میرا یہ حال ہے کہ یہ لوگ آنے والے الیکشن میں مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ان کا صفایہ ہو جائے گا پیپلز ورکر اتحاد کے پاس ہے کوئی نامی گرامی شخصیت نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی اسمبلی کا الیکشن جیت جائیں گے کاسم کساپ ووٹ حاصل کر دیں گے جانگیر خان بھی کافی سارے ووٹ حاصل کر دیں گے لیکن یہ مجھے جیت کی پوزیشن میں نظر نہیں آ دے عوامی نیشنل پارٹی کے رحمت شاہ سائل جو ہیں وہ ایک انقلابی شاعر ہیں وہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کے جو ناراض گروپ ہے جن کا ابھی مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کس تعداد میں ہوں گے لیکن یکی نتوگی